ہیلو گائیز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ری ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیوں ہوں گے مزہ میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میرا نامہ مداصر میں ہوں مبشر سکرز آجکوڑا کا ٹائٹل ہے بھارت کے فورکس ریزیور میں اتحاسک بڑوتری دیکھ پوری دنیا کے اڑ گئے ہوش بھائی پوری دنیا تباہ ہو چکی ہے سی دی سی میں بات بنوں گا پوری دنیا اس ٹائم اپنا پیسہ سنبھالنے کے چکروں میں کیونکہ ہر دیش کا فورکس ریزیور گیر رہا ہے پاکستان تو چلو پہلی اس کا تو بولتی نہیں ہے چینہ کیا ہوگے جپان کیا ہوگے پوری دنیا کا گیر رہا ہے اور یہاں پر بھارت کا فورکس ریزیور اوپر ہی اوپر جا رہا ہے ہمارا تمہیں پتہ ہے فورکس ریزیور کتنا بڑا ہے کتنا تو ملین ڈالر ملین ملین سمجھے ملین ملین ڈالر زبردست بہت بڑھوتری کی ہے بہت بڑی بات پہلے دیکھتے ہیں باقی بات کریں گے بعد میں ہندی نولیش شو کا ویڈیو ان کیوڈو کا لنکھ مجھے آپ جو بوڑی اسکرپشن میں تو سٹاٹ نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولیش شو میں تو دوستو اگر آپ ویکی پیڈیا پیج پر جا کر یہ سرچ کروگے کہ دنیا میں کس دیش کے پاس کتنا خجانہ ہے مطلب کتنا فوریکس ریزرو ہے تو اس لسٹ میں آج کی تاجہ استھیتی یہ ہے کہ ٹوپ فیفٹین میں ماتر چار دیش ایسے ہیں جن کا خجانہ بڑا ہے پچھلے کچھ دنوں میں جس میں ہے بھارت جاپان سعودی عربیا اور ٹائوان ان چار کے علاوہ ہر دیش کی حالت پتر ہے چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو جی ہاں امریکہ کا خجانہ بھی بہت ہی تیجی سے گیرا ہے اور اس میں چین کی حالت تو اتنی زیادہ غراب ہے کہ اکٹوبر میں ان کا خجانہ گیرا تھا قریبا 43 بلین ڈولر کتنی بڑی رقم ہے نیپال کی ٹوٹل جی ڈی پی اس میں سما جائے اتنا خجانہ گیرا تھا ان کا صرف ایک ہفتے میں اکٹوبر کے مہینے میں اور یہ جھٹکہ انہیں اتنا قرارہ لگا کہ تب سے لے کر آج تک انہوں نے اپنے فوریکس ریزرو کے آنکڑے ہی جاری نہیں کیے اور چین پر نجر رکھنے والے ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ چائنہ کا ایکسپرٹ تیجی سے گر رہا ہے اس کے علاوہ ان کی ایکونمی بھی کولاپس کر رہی ہے ایسے میں اپنی کرنسی کو بچانے کے لیے چین کی سرکار پچھلے دو مہینوں سے بھاری بھرکم اپنا خجانہ خرچ کر رہی ہے اور اسے مارکٹ میں ریلیز کر کے کسی طریقے سے اپنی کرنسی کو سٹیبل کر رہی ہے بچا رہی ہے ورنہ وہ اتنی بری طریقے سے کولاپس ہوگی کہ چائنہ سنبھاد نہیں پائے گا اور کیونکہ یہ خجانہ بہت بڑے لیول پر خرچ کر رہے ہیں اس وجہ سے ان کا ٹوٹل خجانہ تیجی سے گرتا جا رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ اکٹوبر کے مہینے سے آج تک اکٹوبر کا بھی پہلا ہفتہ سات تاریخ تب سے لے کر آج تک انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں بتایا کہ ان کا خجانہ کتنا زیادہ ہے وہیں بات کریں دونیا کے دوسرے دیشوں کی تو سویجر لینڈ کا اٹھارہ بلین گر چکا ہے اس کے علاوہ جرمنی سنگاپور اور یہاں تک کی برٹین جیسے شکتی شالی اور امیر دیشوں کا خجانہ بھی ہر ہفتے چار سے لے کر پانچ بلین ڈولر تک کولیپس کر رہا ہے لیکن اسے بیچ بھارت نے بڑا چمتکار کر دکھایا ہے دراصل پچھلے ہفتے بھارت کے خجانے میں جوردست اچھا لائی تھی اور ہمارا خجانہ چھے سو بلین ڈولر کے پار چلا گیا تھا اور اس کے بعد سب کی نگاہیں یہاں پر تھی کہ کیا بھارت کا خجانہ یہاں سے بڑھے گا یا پھر اور گرے گا اور واپس چھے سو بلین سے نیچے آ جائے گا لیکن بھارت نے جوردست پرفومنس دی ہے دراصل پچھلے ہفتے کے آنکڑے آر بی آئی نے آج جاری کیے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کا خجانہ پچھلے ہفتے قریبا دو دشماللو آٹھ دو بلین ڈولر بڑھا ہے یعنی کہ اگر موٹا موٹا آخڑا لگا ہے تو لگ بگ 3 بلین ڈولر ٹوٹل بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا خجانہ 606.8 بلین کے پار جا چکا ہے اور یہ ہمارے پچھلے چار مہینوں کا سب سے زیادہ ہائی پوئنٹ ہے اور اب جو بھارت کے اتحاس کا all time ہائی ہے جو اب سے دو سال پہلے ہم نے چھوا تھا وہ تھا 642 بلین ڈولر آج تک اتحاس میں بھارت کا خجانہ 642 کے پار کبھی نہیں گیا لیکن اب اس تحتی یہ آن پڑی ہے کہ ہم اس مارک کے بہت زیادہ قریب ہیں ہمیں مات رہتی 35 بلین ڈولر اور جوڑ رہے ہیں اپنے خجانے میں اور اس کے بعد ہم اپنے all time ہائی ریکوڈ کو توڑ ڈالیں گے اور بھارت کا خجانہ 642 بلین کے پار چلا جائے گا جو کی بھارتی اتحاس کا سروچتم پوائنٹ ہوگا اور اسی لیے اب آنے والے چار ہفتوں پر پوری دنیا کی نگاہیں ہیں بھارتے میں بھارتی خجانے کا جو ڈالٹا ہے وہ لیز کیا جائے گا اور اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ بھارت چار ہفتوں میں پانچ ہفتوں میں یا چھے ہفتوں میں اپنے all time record کو توڑے گا لیکن میں آپ کو ہر ہفتے اس پر update دیتا جاؤں گا اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ ہویا ہے ویڈیو ختم بھائی کتنے تاجب کی بات ہے پوری دنیا کی فارٹ لگی بھی ہے ملہ پوری دنیا کوئی ترقی نہیں کر رہا ایسا حالات ہوئے میں کس کا پانچ بلن ڈالر کس کا چھے بلن ڈالر چانہ بیالیس بلن ڈالر یار اتنا بڑا نقصان میں وہ ہی کہہ رہا ہوں چانہ تو بھول بڑی طبعی لگی بھی ہے اتنا تو بید ہے ہم تو تین چار سال گزار لیں بھائی بات ہے مچھل اچھل کے آئے اس کی رہتی وجہ ہے انویسمنٹ نکل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے بھارت نے اس کو اتنی بڑی چوٹ پڑھائی ہے کہ وہ سنبھل ہی نہیں پا رہا ہے بھارت اس کی ٹریڈ کھا رہا ہے بھارت اس کی نویش جو اس کی ملک میں ہوتا ہے انویسمنٹ ہی وہ سب کچھ کھائی جا رہا ہے اور یہ آگے چل کر اور بڑھنے والا ہے کیونکہ جب ایک کنٹری کے ریلیشن یورپ کے ساتھ اچھے نہ رہے امریکہ کے سپیشلی امریکہ کے ساتھ اچھے نہ رہے بھارت کے ساتھ اچھے نہ رہے تو یہ نارمل ہے وہ کنٹری پھر کولیپس کی طرف جاتا ہے مطلب وہ تباہ ہونے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو دیکھو یہ ابھی شروعات ہے یہ ایک ہفتے میں اگر 43 بلین ڈالر گیا اور پھر وہ شو ہی نہیں کیا یہ تو شروعات ہے ابھی ابھی آگے آگے دیکھو سٹاک ایک چینج سے لوگ پیسہ نکال رہا ہے جو انویس کیا تھا وہ بھی ابھی شروع کریں بھارت میں ڈال رہے ہیں وہاں سے نکال گیا پیسہ یہ آکڑا ہنڈرڈ بلین ڈالر سے زیادہ جانے والا مجھے جتنا لاغی رہا ہے آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہوگا اب بڑے بڑے دیشوں میں اس نے انویسمنٹ بھی کرنا بند کر دی کیونکہ اس کے اپنا پیسہ جو ہے میں بہت ہے کہ آپ کو بات بتاؤں بھارت جو کار رہا ہے جس طریقے سے دیکھو پوری دنیا اس ٹائم ہیٹ ہوئی ہے اس چیز سے اور بھارت جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے مطلب اوپر پہ اوپر جا رہا ہے بھائی یہ مطلب بھارت کی سٹرائٹیجی ہے اور بھارت کی اوپر اور کنٹریز کا بھروسہ ہے بھارت ہر معاملے میں اس طرح کمائی کر رہا ہے کہ بھائی یہ پھر اس کا یہ ایک ریزن ہے کمائی کیوں نہ کریں اتنے مہنتی لوگ ہیں دوسرا بات یہ ہے سب سے زیادہ اب تو مجھے ایک بات بتاؤ آپ سے بھی ایک سوال ہے پوری دنیا میں جو بھی آپ لوگ کام کرتے ہو سب سے اس سیچویشن کی یہ آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں آج سے پانچ دس سال پہلے کی میں بات نہیں کر رہا تمہیں چینہ پہ بروسہ ہے نہیں بھائی کسی کو بھی نہیں ہے بھائی میں تمہیں بروسہ ہے کہ نہیں ہے میں اندر سے آپ کو ایک بات بولوں پاکستان کتنا اچھا دوست ہے چینہ پاکستان کو بھی بروسہ نہیں ہوگا اندر سے میں وہی کہہ رہا ہوں یہ بات سچ ہے چینہ پہ بروسہ کوئی بھی نہیں کرتا انڈیا پہ آنکھ بند کے بروسہ کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے ہمارا پیسہ تباہ نہیں ہوگا انڈیا اگر دوستی کرتا ہے تو دل سے کرتا ہے نہ کہ بھائی کسی سوارت اور کسی مقصد کیلئے کرتا ہے اور چینہ دوستی کرتا ہے یا تو آپ کو ہڑپنے کیلئے کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہ کرتا ہے اس نے اپنے دیش کے اندر ایسی پولیسیز لے آیا کہ اس نے لوگوں کو کاروبار تباہ انڈسٹریز تباہ کر دے اس نے اس نے تو اس نے بلکل بیڑا کمپنیز کا بروسہ اس سے اٹھ گیا کہ بھائی یہ کیا بے اکوفی اس نے کیا اور کسی کو بروسہ نہیں ہے کہ کسی ٹیم بھی پھر وہ اس طرح کر دے وہ اس لیے لوگ ڈار رہے ہیں وہ پھر انویسٹ انڈیا پہ کر رہے ہیں آپ کا جائز کا کہنا ہے اپنی رہے کومنٹ سیکشن دیں آپ کے سوچتے ہیں وہ تو زیادہ خیار رحمہ پہ حالتا ہے